حضور کی ایک حدیث ہے مجھے مشرق کی طرف سے تھنڈی ہوا آ رہی ہے اقبال نے جب ترانہ ہنڈی لکھا تھا اس میں کوٹ کیا تھا میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن کیا جب ہم باران اپنی جگہ پر سمجھ رہے تھے اپنی ہے امید کہ کسی طرح اللہ ہمیں توفیق دے دے پاکستان میں وہ نظام قائم کرتے جو پوری انسانیت کے لیے ایک نینارہ نور بن جا یہی باتیں اقبال نے کہی تھی میں کوٹ کر چکا ہوں یہ ڈیسٹینی ہے تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے سے جو بدلما داگ اور دھبے دور ملوکیت میں پڑ گئے تھے انہیں ہٹا کر جاگیرداری آگئی تھی دور ملوکیت میں سرمایہ داری آگئی تھی ابلیس کی مجلز شورہ میں ابلیس سے کہلوایا ہے اقبال نے ابلیس کی زبان سے وہ اپنا پیغام دے رہا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل پران نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین لیکن ایک عجیب بات ہے اسر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف اسر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکار آشار پیغمبر کہیں بہرحال یہ جو نبید تھی کہ آئے گی تھنڈی ہوا ایک خیال یہ ہے اب بھی ہے شاید حالات جس نحج پر جا رہے ہیں شاید پاکستان اور افغانستان مل کر وہ جگہ بن جائیں کہ جہاں پر اسلام کا نظام پورا کب پورا دی پولٹیک اور سوشل ایکنومک سسٹم نافذ کر دی فیکس آن ڈی گراؤنڈ کے اعتبار سے کوئی آثار نہیں لیکن دیر کین بی سم دیوائن کوئی ایسا شکل پیدا ہو جائے اللہ کی طرف سے میں اس سے مایوس نہیں ہوں ابھی بلکل مایوس نہیں اگرچہ تاہار ہم فیل ہو گئے اس میں ہم تو وہی نظام جو انیس چھوڑ کر گیا تھا جو کا جو لے کر جا رہے ہیں آپ بہت بہتر اس سے رہے اس اعتبار سے کہ آپ نے جاگیرداری کو تو ختم کر دی ہمارے ہاں تو جاگیردار مسلط ہے جہاں جاگیردار مسلط ہوگا اور ستر فیصد آبادی جو ہے وہ دہی ہے گاؤں کی ہے جاگیرداروں کے اگوٹے تلے ہے وہاں سیاست کیا ہوگی سیاست جو ہے وہاں پر اس دی میوزیکل چیئر گیم آف دی جاگیردارز اور لورڈز اور کچھ بھی نہیں بارال اللہ کرے کہ یہ اس برعظیم سے پاکستان بھی آخر اسی برعظیم کا حصہ تھا ہر ایک اسی برعظیم کا حصہ ہے منگلہ دیش اسی برعظیم کا حصہ ہے میں وہاں بھی گیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ آپ یہاں نظام خلافت قائم کریں وہاں خلافت اندولاً ایک بڑی تحریک کی اٹھی تھی حافظ جی حضور کا نام آپ نے سنا ہوگا بہت بڑے پیر تھے وہاں کے جنہوں نے ایک مومن شروع کی تھی کہ خلافت کا نظام قائم کیا تھا لیکن یہ ہے کہ کیا عجب کہ ہندوستان کی قسمت پر ہوئی شمس نبید عثمانی صاحب نے جو بات کہی ہے وہ قابل غور یقیناً دی اگرچہ مجھے پڑھے ہوئے اس کتاب کو بہت دن ہو گئے ہیں لیکن مجھے امید ہے کہ جو بات میں کہہ دے چلا ہوں وہ ان کی طرف غلط منصوب نہیں ہوگی لفظی طور پر کو غلط نہیں ہو سکتی ہے انہوں نے یہ لکھا تھا یہ امت مسلمہ کی قیادت پہلے ملی ہے سامی ان نسل لوگوں کو یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں ا drafted مجھے پہلے مجھے پیمہ کنہ بارت کب مجھے پہلے اپنا پیچسے پیشنان پہلے اپنا پہل جیسے پیشنان وقت خرور مہودیوں کے لیے صرف وہ بھی سامیل ہے عرب بھی سامیل نصر ہے جب صلح کر آئی تھی وہ بغلگیر کروایا تھا کلنٹن نے شاہ حسین کو اور اس وقت شامیر تھا یا کون تھا جو بھی وزید تھا اسرائیل کا بغلگیر ہو گئے تو اس نے کہا تھا تم ایک ہی باپ کے بیٹے ہو نا یہ عرب اسماعیل کے بیٹے ہیں ان کی اولاد ہیں اور جو جیوز ہیں وہ حضرت عصاق کی اولاد ہیں حضرت عصاق کے بیٹے حضرت یاکوب ان کے بارہ بیٹے ان سے بارہ نسلیں بارہ قبیلیں جو ہیں منیسرائیل کے تو سامیل نسل پہلی قیادت سامی حضرت سام یہ بیٹے تھے حضرت نوح کے سیکنڈ رائز آف دی مسلم عمواد انڈر دی ڈیڈرشپ آف دی ٹرکس دی آر دی پروجنی آف یافس یافس علیہ السلام انہی کے بیٹوں میں گاغ ان میگاغ کا نام بھی آیا ہے تورات میں جوج اور ماجوج وہ اصل میں سینٹرل ایشیا کے ماؤنٹنز کو پروس کر کے شمالی جو میدان چلتا ہے رشیاں وغیرہ کا اور پھر دیتے ہوئے منگولیا اور جائنہ کے ساتھ اور ادھر ویسٹ میں پھر اسکینڈینیوین کنٹریز سے ہو کر ادھر سے اتر کر لوگ جو آئے ہیں انگلو سیکسنز انگلستان میں آئے ہیں یا اور یورپ کے حصے میں آئے ہیں یہ سب نسل ہے یافس کی تیسری نسل ہے حام کی اس میں یہ انڈو گریک ایڈیرانی ایریانز سب سے بڑی تعداد ان ایریانز کی کہاں ہے یہ حام کی نسل سے ہے اور شمس نوید عثمانی نے لکھا تھا کہ اب جو اسلام کی اور امت میں مسلمہ کی قیادت ہے وہ حام کی نسل کو منتقل ہوگی یہ تھرڈ رائز آف اسلام جس پر میں حدیثیں آپ کو سنا چکا ہونا ہے وہ تقدیر مبرم ہے پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہو کر رہے گا علامہ اقبال نے کس خوبصورتی سے کہا ہے ارکو جا بینی جہانِ رنگو بھو تم جہاں کہیں بھی رنگو بھو کا مذر دیکھتے ہو خوش موائی خوش مو اچھی بات آنا قدرے ارکو جا بینی جہانِ رنگو بھو جہاں کے از تو آیت آرزو جس سے کہ آرزو پیدا ہو جمن پیدا ہو یا غنورِ مصطفیٰ ورہ بہاس یا حنود اندر تلاشِ مصطفیٰ یا تو حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نور مستحان لیا گیا یہ اور اب کی ساری ترقی ہوئی ہے قرآن کے اس وصول کی بنیاد پر کہ تباہو مات کو سوڑو وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اِنَّ سَمْعَ وَالْبَسَرَ وَالْفُوَادَ حقائق پر نظر جو ہے وہ جباؤ اور جسے کہتے ہیں استقرائی منطق ایک لوجک جو ہے وہ ہے ڈیڈکٹیو لوجک ایک ہے انڈکٹیو لوجک انڈکشن استقراء استقراء کا آغاز دنیا میں کرنے والا قرآن میں کھول آنک رمی دیکھ فلق دیکھ خضا دیکھ مشرق سے امرتے ہوئے سورج گزرا دیکھ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْخُلْكِ اللَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُوا نَاسِ وَمَا اَنْذُلَ اللَّهُ بِنَ السَّمَائِ مِنْ مَا اِنْفَعْيَ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَسْتَ فِيهَا مِنْ کُلِ دَابْتٍ وَتَصْرِیفِ الرِّيَاحِ وَالصَّحَابِ الْمُسَقَّرِ بِعْنِ السَّمَائِ وَاللَّرْضِ لَآيَاتِ لِقَوْمِي عَقِلُونَ یہ پوری کائنات اللہ کے سائنس اللہ کی علامات اللہ کی آیات سے بھری ہوئے